تو یار مال مویشی جو ہے باہر سے چارکے آگے ہیں کچھ وہ سامنے اندر کھڑی ہوئی ہیں کچھ یہ بیٹھی ہوئی ہیں اور کچھ ادھر کھڑی ہوئی ہیں اور یہ ان کے بچے گائیں وغیرہ ادھر کھڑی ہوئی ہیں تو میں یہ رایا تھا ریبٹ کے لیے چارہ اٹھانے کے لیے تو میں نے کہا آپ کو شاپ کرا دوں مال مویشی کا بھی تو ماشاءاللہ یہ پینسے بھی ہم نے رکھی ہوئی ہیں تو یہ بچوں کی سائیڈ ہے ادھر باہر جو دودھ دیتی ہے پینسے وہ ہوتی ہیں اندر جو دودھ نہیں دیتی وہ ہوتی ہیں اور جو گائیں وغیرہ وہ ادھر ہوتی ہیں تو یار پرندوں کو دانا وغیرہ ڈال دیا تو پیجن مروگیاں وغیرہ سب بھی چیزیں باہر کھا رہی ہیں تو جو چھوٹی ڈاکس ہیں وہ اندر کھڑی ہوئی ہیں شاید ایک ہے جو کڑا کوئی ہوئی ہے اس کو باہر نکالتے ہیں کیونکہ کال بھی وہ باہر نہیں آئی تو آج اس کو باہر نکالتے ہیں وہ بھی دانا وغیرہ کھا لے گی یہ دیکھو یہ اڈواس میں جو ہے انگلوں سے کھڑی ہو چکی ہے وہ سامنے اس کھنڈے پڑے ہوئے ہیں تو اب یہ دانا وغیرہ کھا لے گی تو کچھ ریبٹ ادر بیٹھے ہوئے ہیں اور دو کے نیچے وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ اپنے کیل کے اندر کھڑے ہوئے ہیں ادر چارہ وغیرہ لا کے ڈالا ہوا ہے وہ کھا رہے ہیں اور یہ دیکھو یہ کچھ سامنے باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک انگورہ فی میل جو ہے وہ اندر کھڑی ہوئے ہیں ایک میل اور فی میل جو ہے وہ باہر ہیں یہ جو پیجن ہیں انہوں نے دانا وغیرہ کھا لیا ہے تو یہ خود ہی بخود ہی اندر جا رہے ہیں تو ان کو میں نے باہر نہیں نکال آج اندر ہی کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو میں نے دانا وغیرہ ڈال دیا ہے وہ کھا رہے ہیں میٹو 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 ٹھاب میٹو 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 محCI میٹو میٹو کل سارا دن بارش ہوئی ہے رات کو بھی بارش ہوئی ہے تو آج دین نہیں دینیں نہیں ہوئی تو ہو سکتا رات کو بارش ہو تو یار نا اندھیرہ ہو گیا تو پھرندوں نے کھایا دانا بغیرہ کھا پی کے یہ دکھو کچھ اوپر بیٹھے ہوئے یہ دیکھو یہ کچھ نیچے کڑے ہوئے ہیں ادھر پھر رہے ہیں تو لائٹ جلائی ہوئی ہے بڑی بالی دیکھو سامنے تو یہ سب ہی پرندے جو ابھی تک باہر پھر رہے ہیں تو صرف میں چھوٹی ڈاکس کو جو ہے ان کو باندھ کرنے لگوں کیونکہ ان کے نیچے انڈے پڑے ہوئے تو چھوٹی ڈاکس کو باندھ کرتے ہیں تو دوسرا جو پرندیاں یہ تقریب 10-11 بجے تک باہر پھرتے رہیں گے اگر موسم ٹھیک رہا تو 10-11 بجے تک باہر پھرتے رہیں گے تو جب میں سونے لگوں جاؤں گا تو پھر ان کو باندھ کر دوں گا اگر موسم میں نہیں ٹھیک رہتا بارش بند آتی آن دی وغیرے یا کوئی بھی مسئلہ بندتا تو پھر میں ان کو جلدی باندھ کر دوں گا یہ ابھی تک تو باہر ہی پھرت رہے ہیں تو یار میں نے اس کے سپائے کر دی تو وہ سامنے باکس بغیرہ بھی لگا دی ہیں جو ہمارے بجری پیریٹ ہیں یہ بجری 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 اور کٹ ہے جو ہمارے پاس پہ رہے ہیں ان دونوں کو چار بجری ہیں دو کٹ ہیں ان کو جو ہے اس کیج میں شفٹ کریں گے ادھر جو ہمارے رہا ہے اور یہ خمرے ہیں یہ اس کیج کے اندر ابھی تک رہیں گے تو بعد میں جو ہے خمرے ان کا بھی کیج ہم الگ بنا دیں گے تو کیونکہ جو ہے بجری یہ بڑے ٹوتوں کو بھی تنگ کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت ظالم ہوتے ہیں یہ کٹتے ہی رہتے ہیں کبھی کچھ کر دیتے ہیں کبھی کچھ کر دیتے ہیں تو اس لئے میں نے ان کا بوکس وغیرہ بھی لگا دی ہیں اور ان کو کا جو کیج وغیرہ وہ ساپ کر دی ہے اب اس کے اندر کوئی چیز لگاتے ہیں جس کے اوپر یہ بیٹھیں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں کس جگہ بھی تقریباً جو ہے نا ادھر سنٹرک کے اندر ہم لگائیں گے کوئی چیز مطلب جس کے اوپر یہ بیٹھیں گے تو میں ابھی وہ چیز لے کے آتا ہوں تو یار فائنلی میں نے جو ہے بجری اور کٹھے کو جو ہے ادھر اس سائیڈ پر کر دی ہے وہ رکڑی بھی لگا دیا 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 پانی بھی گرہ بھی ڈال دیا ان کو بھی چھوڑ دیا لیکن یار نا ایک نقصان ہو گیا ہمارا جو پیلے میں تھا رہا بجری ایک وہ یار اندر کیج کے اندر چھوڑنے لگا تھا تو میرے ہاں سے چھوڑ گیا تو وہ بائی روڑ گیا کبھی ادھر پھر رہا ادھر پھر رہا تو وہ سامنے پودوں میں جا کے بیٹھ گیا تو پھر میں بہت بہت تلاش کیا یار مجھے وہ ملے نہیں پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا تو آزاد ہو گیا اس کا کوئی مسئلہ نہیں لیکن جو قوے وغیرہ نا وہ اس کو مار دیں گے وہ جو سامنے درخت کھڑے ہوئے نا ڈیرے کے اندر ہی کھڑے ہوئے وہ سامنے پودیاں نار وغیرہ ان کے اندر کہیں وہ چھوڑ گیا ہے آج گرمی بہت ہو رہی ہے بہت زیادہ دوپ ہے تو یہ دیکھو یہ بھی ادھر چھوڑ کے نیچے بیٹھے ہوا ہیں یہ دیکھو یہ سبھی یہ دیکھو یہ دیکھو بیٹھے ہوا ہیں سبھی تو میں دوسرے بار obtain بھی آپ کو دکھاتا ہوں وہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ دونوں ادھر بیٹھے ہوایں تو یہ جو اسٹل ہو گیا یہ ادھر دوپ سے ای gerade تھی تو مجھے دیکھ کر یہ ادھر چھوڑ میں چلی گئی ہے کچھ یہ پھیڑ رہے ہیں اور یہ دیکھو یہ پھیڑ رہے ہیں یہ سب بھی بلکل چھاؤں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ جو ہے مٹی بغیرہ وہ کھاڑ رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو جو ہمارا ہونٹک ڈوو ہے یہ دیکھو اس کی کیسے زبان نکلی ہوئی ہے اور جب فیمیل ہے یہ دیکھو یہ ادھر نیچے بیٹھی ہوئی ہے چار پائی کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے کھڑا لگا کے زمین کے اندر تو یار یہ جو چھوٹے چوزوں والی مرگی ہے یہ دیکھو یہ ادھر جو ہے ہے مالٹے کا پودا تو اس کے نیچے لے کے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ دیکھو سامنے وہ مرگی جو ہے مٹی کے اندر کھیل رہی ہے یہ مرگہ ادھر پھیڑ رہا ہے تو دوسری دو چوزوں والی مرگی جو ہے ادھر لے کے بیٹھی ہوئی ہے بڑھو چوزوں کو تو یار گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو کچھ مرگیاں ہماری ادھر بیٹھی ہوئی ہیں ادھر نیچے بہت زیادہ گرمی یار تو یہ دیکھو گھڑی جو ہے ہماری یہ چھاؤں میں جا کے کھڑی ہو گئی ہے دانہ بغیرہ ڈالا تھا وہ اس نے کھا لی ہے تو یہ اب ادھر چھاؤں کے نیچے بکھڑی ہوئی ہے تو ابھی ان کو میں نہلاتا ہوں پانی میں بیارہ تو پڑا ہوئے ان کے آگے تو یہ بچڑی ہیں بھی انہوں نے بھی کھا پی لی ہے تو یار میں آپ کو دکھاتا ہوں جو ہمارا پوائنٹر ڈالگ ہے نا یہ دیکھو یہ نیچے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو گرمی لگ رہی ہے یہ دیکھو تو اس کو بھی میں ابھی نہلاتا ہوں تو جو ہماری چھوٹی ڈاکس ہیں یہ دیکھو یہ ادھر فروٹر کا پودہ ہے اس کے نیچے کھڑے ہوئی ہیں یار گرمی آج بہت زیادہ ہے بہت زیادہ گرمی پڑا رہی ہے یار میں مجھے یہ بجریت ہوتا ہے میں اس کو تلاش کر رہا ہوں یہ دیکھو کہاں سے پسینے ہو پسین ہوا ہوں تو بہت زیادہ گرمی ہے لیکن یار وہ مجھے ملن رہا ہے چھوٹا سا تو ہوتا ہے تو آواز بھی نہیں نکال رہا اگر آواز نکالے گا تو پھر پتہ چل جائے کہ اس سائیڈ پہ ہے یا اس جگہ پہ ہے تو پھر بھی بنتا تلاش کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے گائز انچاللہ کل کے ریکس بلوگ میں ملتے ہیں